موسیقی یہ لمحہ میرے لئے بڑا کٹھن تھا شیلہ نے ایک طویل عرصے بعد اچانک میرے سامنے آ کر مجھے چونکا دیا میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا مازی کا دھنلا دھنلال اکس اجا کر ہونے لگا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں اتنے زور سے بند کی کہ ان میں درد ہونے لگا اور خون کی گردش تیز ہو گئی راج کماری شیلہ دروازے پر کھڑی مستانہ وار مجھے دیکھے جا رہی تھی مجھے وہ لمحے یاد آئے جو میں قلعہ کے ویران حصے میں راج کماری کی مسترب روح کے ساتھ بزار چکا تھا اب وہ ایک عرصے کے بعد پھر دعوت نظارہ دی رہی تھی میں نے اپنی ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے نظریں پھیر لی تذبیر کے دانوں پر انگلیوں کی حرکت تیز کر دی ایک طویل عرصے بعد مجھے روحانی سکون نصیب ہوا تھا اب میں کسی صورت اسے کھونا نہیں جاتا تھا میرے سرکش نفس نے مجھے جن ہولناک تماشوں سے دوچار کیا تھا اب مجھے ان کے تصور سے ہی وحشت ہوتی تھی میاں صاحب سے دوبارہ ملاقات کے بعد مجھے اب کوئی کوئی منزل کا سراحہ مل گیا تھا میں پلٹ کر اب ان راستوں پر نہیں جانا جاتا تھا جہاں رسوائیاں ہی رسوائیاں تھی آزار ہی آزار تھے راج کماری کو دیکھ کر عرضی طور پر میری عبادت میں خلل پڑا لیکن پھر جلد ہی وظیفے کے ورد میں مشہول ہو گیا تیر تک مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا لیکن جب دوسری بار خوشبوں میں بسا ہوا ہوا کا وہ کیف جھوکا مجھے پھر محسوس ہوا تو میری محویت ٹوٹ گئی میں نے حجرے کی جوکھٹ کی جانے غصے سے دیکھا راج کماری ابھی وہاں کھڑی تھی اور اس کے چہرے برشاہ دابی کی جگہ اداسی نہیں لی تھی مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرائی اور مترنم نہجے میں کہنے لگی پردیپ یہ میں ہوں تمہاری شیلہ میں کتنی دیر سے تمہارے دروازے پر کھڑی ہوں شاید تم اپنی شیلہ سے ناراض ہو کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی کبھی راج کماری کی ایک مسکرہ ہٹ میرے یقین و اعتماد کو ہلا کر رکھ دیتی تھی اسے اپنی آغوش میں سمیت کر دنیا سے بہت دور چلے جانے کو جی جاتا تھا لیکن اس وقت میری کیفیت برعکس تھی راج کماری شیلہ کی روح مجھے اس وقت سراب نظر آ رہی تھی میں اس کی دل نشین مسکرہ ہٹ سے متاثر نہ ہو سکا اس کی مترنم آواز میں نے زمانے کی ٹھوکروں کے بعد عشق حقیقی کا راست پا لیا تھا اب راج کماری شیلہ کی بے قراری کیا حصے ترکتی تھی میں وزیفے کے ورد میں ہمتن غرق تھا کہ خوشبو کا وہی نفیس اور لطیم جھونکہ پھر میری عبادت میں مخل ہوا اب میں نے پلٹ کر حجرے کی دروازے کی صبت نہیں دیکھا نظرے بند کر کے یادِ الٰہی میں دوب جانے کی کوشش کرنے لگا میری زبان میرے ہونٹ اور دل کی ایک ایک دھڑکن وزیفے کے الفاظ کا ورد کرنے لگی تیس خوشبو میرے گرد و پیش کا احیاطہ کی ہوئے تھی میرا دماغ موتر ہو رہا تھا میں اپنے استغراق میں تھا کہ حجرے کے دروازے سے بدلی ہوئی آواز آئی خوب مگر کیا آپ ہماری طرف بھی دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے اس آواز میں نہ جانے کیا سہر تھا کیسی التجہ تھی کہ سر تاپا میرے جسم میں بچھلی دوڑ گئی گاہوں پر دھوکا ہو رہا تھا دریشہوار حجرے کی چوکٹ پر کڑی مجھے عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے تاجب تھا کہ راج کماری شیلہ کی جگہ اچانک دریشہوار نے کیسے لی لی کہیں یہ راج کماری کی آوارہ روح کا کوئی فریب تو نہیں لیکن نہیں جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ فریب نہیں حقیقت تھی محیرت استجاب کی تصویر بنا دریشہوار کو دیکھ رہا تھا دریشہوار کی موجودگی کا احساس اور اس کی شرم کی نظروں میں ایک پیغام محسوس کر کر مجھ پہ عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی وہ بڑی پاکیزہ نظر آ رہی تھی میرا دل چاہا کہ بے اختیار اٹھ کر اس کی کوشادہ بیشانی جوم لوں اور آجزی کے ساتھ اپنے اس رویہ کی معافی چاہوں جس نے اسے قلبی عذیت پہنچائی تھی راج کماری کے حسین فریب میں مقتلہ ہو کر کتنی بار میں نے دریشہوار سے بد کلامی اور اس کی دلشک نے کی تھی میں اس کے احساسات فراموش کر بیٹھا تھا میں نے اس کی قربانیوں کا کوئی صلح نہ دیا تھا شرمنگی کے احساس کی شدت نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور باوجود کوشش کے معذرت خوانہ انداز اختیار کرنے پر میں قادر نہ ہو سکا چپ چاپ بیٹھا رہا تو دریشہوار کے ہون دوبارہ کھلے میں آپ کو لینے آئی ہوں آئیے میرے ساتھ چلیے توری میں نے مصمحل آواز میں کہا میرا دل دنیا کے انگاموں سے دور ہو گیا ہے یقین کرو اب میں اس فانی دنیا کی ہر شئے سے رشتہ توڑ کر اور یاد خدا میں غرق جانا چاہتا ہوں اب باقی زندگی توبہ اس دخوار میں گزارنے کا خواہش مند ہو میاں صاحب کی ناراضگی نے کیا رنگ دکھایا کاش میں نے تمہاری اور اب الحسن کی نصیحت مان لی ہوتی مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو آج زلط اور اسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں دوری ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس بہت وقت کم ہے میرا نام ہے عمال بڑا سیاح ہے میں شرمندہ ہوں دوری مجھے معاف کر دو دوری شہوار مجھے شوخ نظروں سے دیکھ کر گولی آپ مجھے کیوں گناہ کرتے ہیں میرا دل آپ کی طرف سے کب ناشاد ہوا البتہ آپ نے راج کماری شیلہ کی روح کو ضرور دکھ پہنچایا ہے پہتر ہے کہ اس کا تذکرہ نہ کرو دوری میں نے ندامت سے کہا جو ہو گیا اسے مت یاد دلاؤ اس ذکر سے بڑی عذیت ہوتی ہے سوچتا ہوں تو خود سے نفرت ہو جاتی ہے راج کماری ابھی آئی تھی نہ آپ کے پاس ہاں میں نے ناغواری سے جواب دیا وہ غالباً اسرے نو میری گمراہی پر مصر تھی میری دعا ہے کہ اس کی بیچین روح کو قرار آ جائے دوری شہوار نے مجھے عقیدت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہا مگر راج کماری آپ کے پاس کیسے آتی سنیئے آپ جیسے راج کماری سمجھ رہے تھے وہ تو میں تھی تم؟ دوری تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا تم راج کماری کا بھیز بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی اچھا تو تم مجھے اسمانہ چاہتی تھی دیکھا میں کتنا بے اعتماد ہو گیا ہوں ابھی میں ایک مشکوک شخص ہوں نہیں نہیں دوری پہلو بدل کر بولی میں یہ جورت نہیں کر سکتی وہ میاں صاحب کا حکم تھا جس نے مجھے راج کماری شیلہ کی شکل و صورت افیار کرنے پر مذبور کر دیا غالباً میاں صاحب کو آپ کا امتحان مقصود تھا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ اس امتحان میں پورے اترے کیا؟ واقعی تم میاں صاحب کی حکم سے یہاں آئی ہو؟ مجھے اختلاج ہونے لگا ہاں میں آپ کو لینے آئی ہوں میاں صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے دوری شہوار نے زیر لمح مسکرا کر جواب دیا دوری شہوار کا آخری جملہ مجھ پر شادی امرک کی کیفیت تاری کر گیا مجھے اپنی قوت گویای سلب ہوتی محسوس ہوئی کانوں پر ادبار نہیں آ رہا تھا میاں صاحب اتنی جلدی مجھے ماف کر دیں گے اور قدم بوسی کے شرف سے نوازیں گے مجھے امید نہ تھی نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے میں سکتے کے عالم میں دوری شہوار کی شکل دیکھتا رہا پھر میرا دل بھر آیا مجھ پر قطاری ہو گئی میں جہاں بیٹھا تھا وہیں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دوری شہوار میرے قریب کھڑی رہی اس نے میرے سجدے شکر میں خلر ڈالنا مناسب نہ سمجھا جب آسمو کتار ٹوٹا اور میری حال اسمبلی تو میں نے ایک بار پھر دوری شہوار کو لے کر آجزی سے پوچھا دوری خدارہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا حقیقت میں ایسا ہم نے مجھ پتبخ کو ماف کر دیا ہے یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں دوری نے جذبات سے مغلوب ہو کر اندھی ہوئی آواز میں جواب دیا مجھے اسی لئے یہاں بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے چلو دوری شہوار کا جواب پا کر میں تیزی سے اٹھا بہار آکر ہونس کی پانی سے چہرے کو تازہ کیا اور دوری شہوار کے ساتھ کھولیا میں نے مولوی اشرف علی کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا مسجد کے بہار آکر دروازے کو بھیڑا اور میاں صاحب کی قیامگاہ کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگا میری شوق کا عجیب عالم تھا دل چاہتا تھا کہ پر لگ جائیں اور میں اڑ کر جلد اس جلد میاں صاحب کی قدموں تک پہنچ جاؤ راستے میں دوری شہوار نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب کے دشمنوں کی تبیر چند دنوں سے ناساس ہے وہ نا جانے کیا کیا بتا رہی تھی پرانی باتوں اور قصوں کو دہرہ رہی تھی میں ایک نئے جذبے سے سرشار لمبے لمبے قدم اٹھا رہا تھا میں آگی قدم بڑھا رہا تھا اور اپنے مسئلہ کی قین و اعتقاد پر جمعی رہنے کے عظم کو پختہ کرتا جا رہا تھا منزل قریب آ رہی تھی اور میں اپنے باطن کو پہلے سے زیادہ پاک و صاف محسوس کر رہا تھا راستے میں ہر سو تاریخی تھی اور ہو کا عالم تھا لیکن جب میں میاں صاحب کے حجرے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ پورا علاقہ روشن ہے میاں صاحب کی کچھ عقیدت مت اس وقت بھی حجرے کے باہر موجود تھے مجھے ان کے چہرے سو اگوار نظر آئے غالباً وہ میاں صاحب کی دیمارداری کی تمنہ لے کر پہنچے تھے میں نے اپنی افطار تیز کر دی حجرے سے کچھ دور تھا کہ مان میری نظر ابو الحسن پر پڑی وہ حجرے سے نکل کر تیزی سے میری طرف آئے اور میرے استقبال کرتے ہوئے بولے شاہد میاں میں آپ کو رشد و ہدایت کی واپسی پر مبارک بات دیتا ہوں خدا کرے کہ اب آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے میں جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ابو الحسن سے بغلگیر ہوا پھر پوچھا نصیب دشمنہ میاں صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے فی الحال تو کوئی افاقہ نظر نہیں آتا ابھی آپ کو ہی یاد کر رہے تھے میں تیز تیز قدم اٹھاتا حجرے میں داخل ہوا اس وقت کسی عقیدت مند نے میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کی میری حالت میاں صاحب کی علالت کی خبر سن کر غیر ہو رہی تھی حجرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم ٹھٹک گئے میاں صاحب پلنگ پر آنکھیں بن کیے لیٹے تھے ان کے چہرے سے اس محلال آیا تھا وہ بہت لاغر اور کمزور نظر آ رہی تھے لیکن اس زوف و ناقاہت کے باوجود سہرے پر نور ہی نور تھا میری آنکھوں نے میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسا دیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں میں بے اختیار رو پڑا اور میاں صاحب کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے ملتا رہا ابو الحسن اور دور شہوار بھی حجرے میں موجود تھے مجھ پر رقت تاری تھی میں سسکیاں لے رہا تھا آنسو تھے کے رکنے کا نام نہ لیتے تھے بگر اس گریہ و بکا ندامت و خجالت میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوتی تھی میں ان کی مبارک ہاتھوں کو بوسا دی رہا تھا کہ میاں صاحب کے ان نحیف آواز میرے کانوں میں گنجی شاہد علی تم آگئے خدا تمہارے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرے تم نے نفس کی سرکشی خوب دیکھ لی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا میاں صاحب کے شفقت آمیز انداز سے میری رقت میں کمی نہ آئیں ہچکیاں بند گئیں ابو الحسن کے اشارے پر دور شہوار نے حجرے میں رکھی ہوئی سراہی سے پانی نکال کر مجھے دیا تو میرے ہوش کسی قدر ٹھکانے آئے اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے میں نے کافتی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو میاں صاحب کی ہوتو پر ایک مضوحل زتہ بسوں اُبھر آیا اپنے دست شفقت میرے سر پر پھیرتے ہوئے بولے میری دعا ہے کہ خدا بھی تمہیں ماف کرے دل سے توبہ کرو دعا ضرور قبول ہوگی میاں صاحب میں نے ان کا ہاتھ تھام کر آجزی اور انکساری سے کہا جب آپ نے مجھے ماف کر دیا ہے تو مجھے اپنے قدموں میں پڑھا رہنے کی اجازت بھی عطا فرما دیں میں اپنی باقی زندگی آپ کی خدمت میں گزارنے کا عرض و مند ہوں یقین کیجئے میرے لئے اس سے بڑی مصررت اور کچھ نہیں ہے میں نے تمہیں اسی لئے بلایا ہے شاہد علی میاں صاحب بولے علالت اور کمزوری کے باعث اب میرا اتنا بیٹھنا بھی محال ہے میرے عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ کام پھر سنبھال لو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں یہ میری خوش نصیبی ہوگی میاں صاحب کے میں ضرورت مندوں کی کسی کام آ سکوں میں نے خوشی کے جذبے سے سرشار ہو کر جواب دیا میاں صاحب کچھ دے تک مجھے نصیحت کرتے رہے پھر بولے شاہد علی تم نے راج کماری کے زمن میں کچھ دریافت نہیں کیا میں میاں صاحب کے روئے مبارک کی طرف عقیدت مند نظروں سے دیکھ رہا تھا راج کماری کا تذکرہ سن کر میں نے خجل ہو کر نظریں چکا لی تو میاں صاحب نے کہا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے راج کماری کی روح کو نہ صرف آزاد کر دیا ہے بلکہ اس کی بھی غلاء روح کے سکون کے لیے دعا کی ہے اب وہ قلعہ میں نہیں ہے یقیناً اسے سکون مل گیا ہے میاں صاحب سے نظریں ملانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی میاں صاحب نے کچھ دیر باتیں کی اور پھر آنکھیں بند کر لی ان پر غالب اندین کا غلبہ تاری ہو رہا تھا میں سرک کر نیچے ہوا اور میاں صاحب کے پہر دپانے لگا سعادت سے دل بھر کا لطف اندوز ہونا چاہتا تھا کچھ دیر بات عبدالحسن اور دریشہوار چلے گئے چلتے وقت دریشہوار نے مجھے جن نظروں سے دیکھا ان میں عقیدت محبت اور مسہرت کی جمک نمائیہ تھی میں نے ایک مدت کے بعد اس کے چہرے پہ حوروں جیسی شادہ بھی دیکھی میاں صاحب کی قدم بوسی اور رفاقت کا شرف حاصل کر کے میری زندگی منقلب ہو گئی میرا شعور بیدار اور پختہ ہو گیا جیسے جیسے اصل شعور یعنی عرفانی الہی حاصل ہوتا ہے صفلی صفات ماند بڑھ جاتی ہیں اور اصلی صفات اجاگر ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو دو ذاتوں سے نوازہ ہے ذات ادنا اور ذات اعالی جو اپنی ذات ادنا پر قابو پا لیتا ہے اور ذات اعالی یا ذفات الوی کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کی روح قوی اور اس کا باطن منور ہو جاتا ہے حضیلتیں اس کے اقم میں چلتی ہیں یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ جو صفات اعالی ہماری نظروں سے اچھل ہو جاتی ہیں ہیوانی اور شیطانی صفات ان پر خالب آ جاتی ہیں انسان کی حیثیت اس دنیا میں ایک مسافر کسی ہے جس نے اس چند روزہ سفر میں دیانت راستگوئی اور پاک بازی کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنی دائمی زندگی کے لیے کتنی امکانات پیدا کر لیے انسان ایک صاف اور روشن قلب اور دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں آ کر اسے زنگ لگا لیتا ہے گو اللہ رب العزت کا جمال ہمیشہ سامنے رہتا ہے مگر کتنے ہی لوگ اپنے قلب و دماغ کو جمال ربانی کی دیت سے محروم کر دیتے ہیں میاں صاحب کے حکم پر میں نے اپنے شبروز درود و مناجات و وزائف و عبادت کے لیے وقف کر دیئے میاں صاحب کی دعاوں کی بدولت میں پھر وہی پرانا شاہد علی بن چکا تھا میری زبان کی تاثیر واپس آ چکی تھی میری دعاوں کو قبولیت کا شرف نصیب ہوتا تھا میرے ارد گرد ہما وقت عقیدت مندوں کا حجوم جمع رہتا ابو الحسن اور اس کے قبیلے کے اجنا میرا لحاظ کرنے لگے تھے اور درشے وارتوں میرے اس انہیما کو اس تغرق کو دیکھ کر پھولے نہ سماتی تھی دن جیسے جیسے گزرتے گئے میرے صاحب کی علالت بڑھتی گئی اب انہوں نے باقصیت کرنی بھی کم کر دی تھی کمزوری تشویشناک حد تک بڑھ گئی تھی میں جتنی دیر عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کی خدمت میں مصروف رہتا ابو الحسن اور درشے وار میرے صاحب کی خدمت کے لئے موجود رہتے میں فراغت پاتا تو وہ دونوں چلے جاتے میرے صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ ہما وقت آنکھیں بند کیے پڑے رہتے لیکن ان کے ہونٹ ہمیشہ متحرک رہتے تھے غالباً وہ اس حالت میں بھی یاد الہی میں مشکول رہتے تھے وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے میں نماز کے لئے کچھ دیکھ و اٹھتا پھر میرے صاحب کی خدمت میں مصروف ہو جاتا کبھی جب میں میرے صاحب کی بیماری کے نتائج پر گہرائی میں قور کرتا تو مجھے جھر جھریا جاتی میں رونے لگتا پہروں بے چین رہتا اور سوچنا کہ اگر خدا نہ خاصتہ میرے اندیشے درست ثابت ہوئے تو میں بڑی سعادت سے محروم ہو جاؤں گا میں میاں صاحب کے بغیر کیا مجھ پر ان کی شفقتیں اور انعیتیں بے حساب تھی وہ میرے لئے خزر تھے انہوں نے مجھے فرش سے اٹھا کر عش تک پہنچایا تھا انہوں نے ایک مرتبہ نظروں سے پردہ کر لیا تھا تو میں بھٹک گیا تھا اب اگر وہ رخصت ہو گئے تو جانے میرا کیا ہوگا غرض ہے کہ میاں صاحب کی حالت روز پر غز گرتی گئی اور میری تشویش میں اضافہ ہوتا رہا انہی دنوں قدرت نے مجھ سے ایک اور امتحان لیا ایک روز حضب معمول ضرورت مندوں کے خدمت میں مصروف تھا کہ میاں صاحب کے ایک پرانے خدمت گزارنے جو عیدت مندوں کو حجرے ملاتا لے جاتا تھا ایک برقہ پوش خاتون کو سامنے پیش گیا ہر جند کے عورت کا چہرہ نقاب کی آرمتھا لیکن نا جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا مجھے تاجب تھا صبح سے شام تک ضرورت مندوں کا تانتا بندہ رہتا ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی پھر آخر اس برقہ پوش خاتون کو دیکھ کر مجھے تاجب کیوں ہوا میں چند ثانیے دل و دماغ کی استغیر پر غور کرتا رہا پھر خاتون سے بولا بی بی کہو کیا پریشانی لاحق ہے تمہیں اس سے پہلے کہ برقہ پوش خاتون کو جواب دیتی باہر سے ایک نسبانی چیخ کی آواز سنائی تھی کسی عورت نے دیوانہ وارقے قہل لگانے شروع کر دیئے پھر اس کے بے ربط جملے میرے اہدہ سماعت سے ٹکرائے تم تم سب پاگل ہو تو مجھے کیا گھو رہا ہے پکڑو پکڑو بول کہاں ہیں میرے بچے باہر عورت کی چیخوں پگاڑ جاری تھی میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی میں اس تغیر کی وجہ جاننے کی کوشش میں مصروف تھا کہ برقہ پوش خاتون نے اپنا نقاب پلٹ دیا میرے دل پر ایک خصہ لگا اور تجسس بے ایک نظر ختم ہو گیا تمام گرہیں کلتی چلی گئیں میں نے اپنا نچلا ہوت داتوں تلے دبا لیا لیکن نظریں بدستور برقہ پوش خاتون کے چہرے پر مرکوز رہیں جو سمینہ کے سوا کوئی اور نہیں تھی گناہوں کے احساس نے مجھے لرزہ برندام کر دیا میں اپنے حواس مجتمع کرنے کی فکر میں تھا کہ سمینہ نے عدب اور سنجیدگی سے کہا میاں صاحب آج ایک پریشان عورت آپ کے در پر سوالی بن کر آئی ہے میں نے آپ کی بزرگی کے بہت چرچے سنے ہیں لوگوں کا بیان ہے کہ کوئی سوالی اس در سے خالی حد واپس نہیں گیا سمینہ جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی پھر اس نے برقے کا دامن ہاتھوں سے بھیلا کر رقب بھرے لہجے میں کہا میں آپ کے سامنے جھولی بھیلاتی ہوں میاں صاحب میری بہن کی حالت پر رحم فرمائیے اسے اس کا ذہنی سکون واپس دلوا دیجئے اس کے لئے دعا کیجئے میری آنکھوں کے گوشے بھیگ رہی تھے اور دلو دماغ میں ہیچان برپا تھا گو رشیدہ حجرے کے اندر نہیں تھی لیکن میری آنکھیں باہر کا منظر دیکھنے کی اس اطاعت رکھتی تھی میں نے آنکھیں بند کر لی اور دیکھا رشیدہ شدہ تھی دیوانگی میں اپنے بال نوج اور کپڑے پھار رہی تھی لوگوں نے اسے جکر رکھا تھا میں اس منظر کو دیکھ کر سر سا پاک کانپ اٹھا سمینہ نے میری خاموشی محسوس کی تو فریاد کرنے لگی میاں صاحب کیا ایک سوالی آپ کے درستے خالی جھولی لیے واپس جائے گی کیا بہن کو بھائی کی چوکھٹ سے بینیلو مرام لوٹنا پڑے گا سمینہ میری بہن میں نے بلند آواز میں کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا میری ساتھ آو میں حجرے سے بہار آیا تو تمام عقیدت مندوں کے سر احتراماً جھگ گئے میں نے رشیدہ پر نظر ڈالی اس کی حالت قابل رحم تھی اکبر نے اسے پورے قوت سے جکر رکھا تھا وہ دیوانہ وار چلا رہی تھی اور واہی تباہی پک رہی تھی قریب ہی راشد حسین بیٹھا تھا کبھی وہ پیرشتر تھا دولت کے نشے میں اس نے مظلوموں پر ظلم توڑے تھے میں اور میرا پورا خاندان اس کے مظالم کا نشانہ بنے تھے لیکن آج وہی راشد حسین ایک اندے اپاہیت کی صورت میں میرے سامنے بیٹھا تھا چند لمحوں میں متضاد کیفیتیں گزر گئیں پھر میں چونکا خود میرا سر بھی چھو گیا میں نے ایک وظیفے کا ورد کیا اور آگے بڑھ کر رشیدہ پر پھونک دیا مجھے اس جلالی وظیفے کا اثر معلوم تھا لیکن دوسرے افراد مہوے حیرت رہ گئے میرا پھونکنا تھا کہ رشیدہ نے ایک زوردار چیخ والی اور تیورا کر فش پر الٹ کر گر گئی اور یوں تڑپنے لگی جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر خوشکی پر ڈال دیا گیا ہو حجوم انگوشتے بندندہ تھا لیکن اپر اور سمینہ بیچے نظر آتے تھے اکبر تیزی سے میری طرف وڑھا لیکن میں نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روپ دیا میری تمام تر توجہ رشیدہ کی طرف تھی کچھ دیر میں رشیدہ پر نظر جمائے رہا پھر میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیے میرا عمل کامیاب ہو چکا تھا میں نے خداوندی کریم کا شکر ادھا کیا رشیدہ کی حالت اب مختلف تھی وہ اب زمین پر ساکت پڑی یوں پل کے جھپکا رہی تھی جیسے طویل نین سے بیدار ہوئی ہو کچھ لمحے یہی حالت رہی پھر ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی اپنے گرد نامحرموں کو حجوم دیکھا تو سہم گئی پھر سمینہ پر نظر پڑی تو دوڑ کر اس سے لے پڑ گئی میں نے سمینہ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں جگمگا رہے تھے میں نے اکبر کو قریب بلا کر کہا راشد حسین کو اندر لے آؤ میں کسی احساس برتری سے نہیں بلکہ بڑے انکسار و عج سے عرض کروں گا کہ میاں صاحب کی برکتوں اور ان کی انائتوں کی وجہ سے میں نے جو کچھ حاصل کیا اس سے بنین اور انسان کے ہزار اور افراد کو فیض پہنچا چکا تھا قدرت نے میری زبان میں وہ تحصیر دی تھی کہ میں جو کہتا وہ پورا ہوتا لیکن جتنی روحانی خوشی مجھے راشد حسین اور رشیدہ کی صحتیابی سے ہوئی وہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ذہن سے کوئی بوجھ درگیا ہو جیسے قدرت نے میرے گناہوں کا قفارہ قبول کر لیا ہو رشیدہ اور راشد حسین نے مجھ سے اپنی غلطوں کی معافی مانگی تو میں نے خلوص دل سے ان کو معاف کر دیا اکبر کی نظریں خوشی سے چمک رہی تھی سمینہ نے جاتے وقت کہا میاں صاحب میں آپ کا یہ احسان تمام عمر یاد رکھوں گی سمینہ تمہارے لئے میں صرف شاہد بھائی ہوں مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تم محض بھائی صاحب کہہ دیا کرو بھائی صاحب سمینہ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور میں نے اٹھ کر اسے سینے سے لکا لیا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیشانی کا بوسہ لیا اسے دعاوں کے ساتھ رخصت کیا اور پھر ضرورت مندوں کے خدمت میں مشکول ہو گیا میاں صاحب کی حالت تھی کہ سنبھل نہیں با رہی تھی میں رات کو حجرے سے دور جا کر خداوند کریم کے حضور سجداریس ہو جاتا اور رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر میاں صاحب کے لئے درازی عمر کی دعائیں مانگتا دور شہوار مجھے سمجھاتی صبر کی تلقین کرتی لیکن نہ جانے کیوں مجھے کسی کروٹ سکون نہ ملتا ذہن پر ہر وقت ایک بوچ سر رہتا ایک شب میں حجرے سے دور بیٹھا میاں صاحب کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہا تھا آسو میری آنکھوں سے روا تھے کہ دور شہوار آئی جب میں نے دعا ختم کی تو اس نے کہا اس طرح رو رو کر تو آپ اپنی صحت غراب کر لیں گے کم از کم آپ کو اپنے ہزاروں ارادت بندوں کے خاطر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اب بجان نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو سمجھاؤ دوری میں نے ایک سرد اخبر کر جواب دیا ابو الحسن میرے محسن ہیں انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے تم نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا ہے لیکن کیا کروں میاں صاحب کی بیماری دیکھ کر میری قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے میں سوچتا ہوں دوری اگر خدا نہ خاص تھا میری سر سے میاں صاحب کا سایہ اٹ گیا تو میں کیا کروں گا میں تو کچھ بھی نہ رہوں گا خدا جانے پھر کیا ہو جائے سبر سے کام لیجئے دوری نے مجھے سمجھاتے ہوئے محبت سے کہا میاں صاحب کی علالت نے ابباجان اور قبیلی کے دوسرے اجناک بھی پریشان کر رکھا ہے خدا کو جو منظور ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اس کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے آپ اتنے حراسہ ہو گئے تو ان کا جلیل و عظیم منصوبہ کون سپا رہے گا میں سمجھنا ہوں لیکن دل نہیں مانتا میں نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا دوری شہوار کیا کر سکتی تھی بس مجھے سمجھاتی رہی اس کی باتیں اس کی نصیحتیں دل کو لگتی تھی لیکن نہ جانے کیوں آنچی احساس شدید ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کا سایہ میری سر سے اٹھنے والا ہے میں نے اپنے خیالات سے لاکھ چھٹکارا پانا چاہا لیکن دل تھا کہ عمر ڈا رہا تھا قدرت کو ضرور کچھ منظور تھا جو میں اپنے آپ پر قابون نہ پاسکا میں دوری شہوار سے گفتگو میں محف تھا کہ ابو الحسن کا ایک نائب تیزی سے دورتا ہوا آیا شاہد میاں میاں صاحب آپ کو یاد کر رہی ہے یہ پیغام سن کر میرے دل کو ایک دھچکا لگا میاں صاحب نے گزشتہ دو تین روز سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی مستقل بے ہوشی اور غنورگی کیفیتوں سے تلچار تھے اس کے باوجود اس وقت انہوں نے مجھے یاد کیا تھا میں لپک کر اندر کمرے میں جا پہنچا تو میاں صاحب کو ہوش و حواس میں پایا وہ ابو الحسن سے گفتگو کہہ رہے تھے اجنا قبیلے کے کچھ بزرگ پی ہاتھ باندھے ہوئے موجود تھے میں کمرے میں داخل ہوا تو میاں صاحب نے اجنا کو چلے جانے کا اشارہ کیا ان کے اشارے کی تکمیل کی گئی کمرے میں میرے اور میاں صاحب کے سوا اب اور کوئی نہیں تھا میں نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے دست مبارک کو گوسا دیا اور کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یاد فروایا خدا کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت اس وقت بہتر ہے شاہد میاں میاں صاحب نے نہایت نہیں فاواز میں کہا مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے میں جو کچھ کہوں وہ غور سے سنتے رہو میں ہمتن گوش ہو گیا میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے جو قدرت کو منظور ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے شاہد علی میری دعا ہے کہ تم خوش رہو اور راستی کی منظر پر قائم رہو میاں صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میری بیٹے ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا تو بارہ اپنے نفس کے فریب میں نہ آنا کوئی قدب ایسا نہ اٹھانا جو خدا اور اس کے رسول کے اشارات کے منافی ہو سن لو تم نے جو جبر کیا اور دنیا کی ترقیب و تحریز سے کنارہ کیا ہے اس کی بنا پر تم نے اپنے لئے ایک مقام بنا لیا ہے یہ زندگی چند روزہ ہے اور یہ دنیا ایک امتحان کا ہے جو شخص آزمائش کے اس مرحلے سے گزر گیا خدا اسے سرخرو کرتا ہے در گزر کرنے کی آتر ڈالو اس دنیا سے سب کو جانا ہے اور دوسری دنیا میں جواب دینا ہے میاں صاحب کی باتیں سن کر میرا استرحاب بڑھتا جا رہا تھا لیکن میں گنگ بیٹھا میاں صاحب کی باتیں سنتا رہا انہوں نے دو چار بار سانس لینے کے بعد کہا میرے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں تم ایک خوش مند شخص ہو میں نے ابولہ صنع اور دوسرے بزرگ اجنا کو تمہارے بارے میں ضروری ہدایت کر دی ہے ابولہ صنع کا خاص طور پر خیال رکھنا وہ بڑا عالم بزرگ ہے میاں صاحب میرے سب ضرور زبط کے بند ٹوٹ گئے میں مصطرب ہو کر بولا خدا رہا اسی باتیں نہ کیجئے میرا دل پھٹ جائے گا میں آپ کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دوبارہ نہ بہت جاؤں طفلانہ باتوں سے پرہیس کرو شاہد علی میاں صاحب نے اپنا لرستہ ہوا ہاتھ میرے سر پر بھیر کر جواب دیا خدا کا بڑا حسان ہے کہ اس قادر مطلق نے مجھے تم سے کچھ کہنے کے موقع عنایت کیا میرا وقت قریب ہے شاہد علی مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے واپس بلا لیا ہے تمہیں سب رزب سے کام لینا ہوگا شاہد علی میرے بچے مجھ سے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جاتا تھا سبر کی طاقت نہ رہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میری ہچکیوں کی آواز سن کر ابو الحسن اور دور شہوار گھبرائے ہوئے اندر آئے اسی لمحے پنجروں میں بند پر ان دو نے شور مچانا شروع کر دیا اور پنجروں کے اندر پھر پڑھانے لگے میری نظر میاں صاحب کے چہرے پر مرکوز تھی میں نے میاں صاحب کے چہرے پر جلال کی کیفیتیں نمدار ہوتے دیکھی میاں صاحب پنجروں کی طرف نظر اٹھا کر سخت لہجے میں بولے بدبختو نامرادو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا تم خدا کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکتے تمہاری گندی روحیں ہمیشہ بے قرار رہیں گی میں تم سب کو اپنے ہمرا لے چلوں گا چپ ہو جاؤ میاں صاحب کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر جاہو جلال پر ان دو نے پھر پڑھانا اور چیخنا بند کر دیا میں بھی یہ منظر دیکھ کر چند نموں کے لیے حیرزتہ رہ گیا میاں صاحب پنجروں کی طرف دیکھتے رہے پھر ابو الحسن کا مخاطب پر کے بولے ابو الحسن میں تم سے ایک اہم بات کہنا بھول گیا تھا میں مقید ہیں جنہوں نے زندگی پھر دوسروں کو پریشان کیا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے مصیبت بنے رہے میں سکتے کہ حالت میں میاں صاحب کی باتیں سنتا رہا رات کے کوئی ڈیڑھ بجے کا عمل تھا کمرے میں کچھ تھی سکونتا نہیں رہا پھر میاں صاحب نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ابو الحسن سے بولے ابو الحسن میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں ان کا خیال رکھنا شاہد علی کی نگرانی تمہاری زمبے ہے اسے کوئی تکلیف ہوئی تو میری روح بے چین رہے گی پھر انہوں نے دورش حیوار کو قریب بلایا اس نے ان کے پیٹ پر اپنا سر رکھ دیا اور ہچھیوں سے رونے لگی نہ رو میری بیٹی میاں صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا خدا تجھے خوش رکھے تو بڑی سعید اور نیک بچی ہے تو نے مجھے خوش کیا ہے ابو الحسن اس کا بہت خیال رکھنا شاہد علی تم بھی اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا خدا حافظ میرے بچے اور آنکھیں بند کر لیں نج پر بھی سکتے کی کیفیت تاری تھی لیکن جب ابو الحسن نے آنکھے پڑ کر میاں صاحب کے جسم پر سفید چادر ڈالی تو میں بے اختیار چلنانے لگا میں دھاڑے مار مار کر میاں صاحب کے پلنگ کی بٹی سے سر ٹکرانے لگا ابو الحسن نے لپک کر مجھے سنبھالا اور دورش حیوار نے سبر کی تلقین کی لیکن میں بہرا ہو چکا تھا اس ثانیہ کے بعد مجھ پر سب سے پہلا اثر ہی ہوا کہ میں خود کو بھی سہارا محسوس کرنے لگا میرا روشن ضمیر مرشد مجھ سے رخصت ہو گیا تھا اس کی زبان فیض درجمان اب خاموش تھی مجھے تنہائی کا شدید احساس ہوا میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا میاں صاحب سے میری وابستگی تو انتہائی کمان کو پہنچ چکی تھی کسی شخص کو حضرت میاں صاحب کی مجھ سے بڑھ کر قربت حاصل نہ تھی لیکن آج رفاقت کا وہ طویل باب مکمل ہو چکا تھا ان کے دامن ولایت میں مجھے ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا میاں صاحب کی سمت بھاگنے کی کوشش کرتا لیکن ابو الحسن مجھے پکڑے ہوئے تھے جب تک میں ہوش میں رہا میری دیوانگی پڑھتی رہی عجیب بات یہ تھی کہ میں میاں صاحب کی چار پائی سے ٹکرا ٹکرا کر مر جانے اور ان کی مقدس روح کے ساتھ آخرت کا سفر کرنے کا منتمنی تھا میں چیخ چیخ کر ابو الحسن سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں لیکن ابو الحسن مجھے گھسیت کر حجرے سے باہر لے آئے یہاں اجنا قبیلے کی تمام افراد رنج و غم کی تصویر بنے کھڑے تھے وہ سب لوگ میرے قریب آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا اس واقعے نے میرے استراب کو اور دو چند کر دیا مجھے کھڑے کھڑے ایسا محسوس ہوا جیسے میں زمین میں گڑا جا رہا ہوں ابو الحسن نے مجھے گرتا دیکھ کر زہارہ دیا اور اس کے بعد کی کوئی بات مجھے یاد نہیں قائل رہین کرام اب میں اکبر حسین آفندی آپ سے مخاطب ہوں اب یہ واقعہ اس منظر پر آپ پہنچا ہے کہ میرا قلب سبھالنا ضروری ہے میں یہ بات ارز کروں کہ میاں صاحب کی قدم بوسی کی سعادت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد شاہ دلی سے میری رفاقت بڑھ گئی تھی میں یہ سرگزشت جزیات کے ساتھ کبھی نہ لکھ پاتا اگر شاہ دلی گاہے گاہے مجھے اپنی قلبی کیفیات سے آگاہ نہ کرتا جب وہ دوبارہ میاں صاحب کے دروارے فیض میں واپس آیا تو اس نے کھل کر اپنے گزشتان حدانیوں اور جذباتی کشمکش کا اظہار مجھ سے کیا تھا اس بزرگ کے وسال نے جہاں دوسرے ارادت مندوں میں صفح ماتن بچھا دی وہ حضب سے زیادہ شاہ دلی کو متاثر کیا میراتی کو میاں صاحب کے وسال کی خبر پا کر وہاں پہنچ گیا تھا شاہ دلی کی حالت قابل رحم تھی جب تک وہ بھی ہوش رہتا پرسکون رہتا اور جیسے ہی ہوش میں آتا اس کی حالت مختلف ہو جاتی اٹھ اٹھ کر ہجرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا رات بھر وہ اسی کربناک حالات سے دوجا رہا میاں صاحب کے وسال کی خبر میں حصہ لینے کی خاطر جوک پر جوک جوہ ہونے لگے میں نے وہ درش حیوار نے شاہ دلی کو سنبھال رکھا تھا ابو الحسن اور دوسرے عقیدت بندوں کے ساتھ تجہیز و تکوین کی بندوبست میں لگ گئے درش حیوار کی حالت بھی ناقابل بیان تھی اس کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی ٹکٹی کی بانتیں شاہ دلی کو دیکھ گئی تھی جسے میں نے بے ہوشی کے حالت میں اپنے زانوں پر لٹا رکھا تھا میت قبرستان کے لئے روانہ ہوئی تو ایک خلقت ان بزرگ کے جنازے کی جلوس میں شامل تھی کیا ہندو کیا مسلمان سب ہی آبدیدہ تھے ہر آنکھ پر نم تھی ہر دل رو رہا تھا شاہ دلی کو ابو الحسن نے سنبھال رکھا تھا میں جنازے کو کندھا دینے کے خاطر آگے بڑھ گیا عجیب ایمان پرور منظر تھا میں جلدی میت کو کندھا دینے کا فرض ادا کر کے واپس پیچھے آ گیا جہاں ابو الحسن اور اس کے رفیق اجنانے شاہ دلی کو سنبھال رکھا تھا مجھے حیرت تھی کہ شاہ دلی اس وقت نہ رو رہا تھا نہ دھاڑے مار رہا تھا بس آنکھیں بھاڑے جنازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص نید کی قیفیت میں آنکھیں کھولے روا دوا ہو وہ اپنے گردوں پیچھ سے قدم بینیاز تھا میں نے قریب جا کر آہستہ سے اسے مخاطب کیا شاہ دلی کیا تم جنازے کو کندھا دینے کا فرض ادا نہیں کروگے شاہ دلی نے کوئی جواب نہ دیا میں نے کچھ دوقف کے بعد پھر کہا شاہ دلی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے تمہارا صدمہ بجا ہے لیکن مجبور و بیبس لوگوں کو تمہاری شدید ضرورت ہے تمہیں دوسروں کے لیے اپنی زندگی الزرینوں سوارنے ہوگی شاہ دلی نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی یہ طویل خاموشی اور سکتے کی قیفیت خطرنات بھی ثابت ہو سکتی ہے اور واقعی میرا انداز درود ثابت ہوا جتنی دیر تک قبرستان میں رسوم ادا ہوتی رہی شاہ دلی پر نصا کا عالم تاری رہا لوگوں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا مگر شاہ دلی بدستور خاموش کھارا ٹکٹے کی بھانگے قبر کو گھرتا رہا پھر جب واپسی کا وقت آیا تو شاہ دلی کو ہوش آیا وہ میاں صاحب کی قبر سے چمٹ گیا وہ منظر بڑا روح ورزا تھا اب حسن اور میں نے بڑی مشکل سے شاہ دلی کو قبر سے دور کیا لیکن شاہ دلی پر دیوان کی تاریخ ہو گئی وہ بڑھ بڑھاتا رہا عقیدت مندو کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی اس کا اندازہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا میں بڑی مشکلوں سے شاہ دلی کو واپس لا سکا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا برابر میاں صاحب کا نام لے کر پین کرتا رہا کوئی پندرہ روز تک شاہ دلی کی حال تشویشنات رہی پھر وہ آہستہ آہستہ سنبھل گیا میاں صاحب کے حکم کی تعمیل میں اس نے نئے سرے سے حجرے کی نشست میں پابندی سے شرکت شروع کر دی البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی اس نے دیوانگی کے ساتھ ساتھ ریاضب بھی شروع کر دی تھی چند ہی دنوں میں اس کے چہرے کی ہڈیاں اُبھرائیں تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ چرچڑا اور تنک مزاج ہو گیا تھا لوگوں کے حالات سنتے سنتے اکثر اس کی ذہنی روح بھٹک جاتی اور وہ انہیں برا بھلا کہنے لگتا نفرت سے دھدکار دیتا لیکن اس کی زبان میں اب بھی وہی تانسیر تھی جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو کر رہتا عقیدت مندوں نے شاہد علی کو اس رنگ میں بھی قبول کر لیا لیکن میری اور اب الحسن کی تشویش بڑھ گئی دو چار بار تو اس نے دوری شہوار کو بھی نفرت سے چھڑک دیا لیکن وہ پیچاری بڑی خلوص اور مستعدی سے شاہد علی کے خدمت کرتی رہی اب میرا زیادہ ترون شاہد علی کے پاس گزرتا سمینہ رشیدہ اور میرے سسر راشد حسین کو بھی شاہد علی کی ذہنی حالت پر افسوس تھا کبھی کبھی وہ بھی اسے دیکھنے آتے اور گھڑی دو گھڑی بیٹھ کر واپس جلے جاتے میں نے اب الحسن کے مشورے سے دو چار آلہ درجے کے حقیموں کو بلوا کر شاہد علی کو دکھوایا دکٹری علاج بھی کروایا لیکن شاہد علی کی ذہنی کی حفیت اعتدال پر نہ آسکی بلکہ اس کی جرچڑا ہٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا مولوی اشرف علی کا بھی زیادہ تر وقت شروع کے آس پاس گزرتا وہ بڑے فخر اور شان سے کہتا پھرتا میاں شاہد علی میرے ساتھ ایک عرصے تک رہ چکی ہے مجھے ان کی دوستی اور قربت کا شرف حاصل ہے شاہد علی بھی اس کا بہت خیال کرتا تھا اشرف علی بھی اپنے دوست شاہد علی کی اس بدلتی ہوئی حالت سے بہت پریشان رہتا تھا ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم سب لوگ پریشان ہو گئے میں زیادہ تر حجرے میں شاہد علی ہی کے پاس بیٹھا رہتا تھا شاہد علی نے اپنی عادت کے مطابق اس پر گہری نظر ڈالی پھر نظریں جھکا لی میں نے عورت کو اشارہ کیا تو اس نے شاہد علی کو عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھ کر کہا میاں صاحب میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی چوکٹ پر آئی ہوں مجھے مایوس نہ کہی جئے گا کیا چاہتی ہے مقصد بیان کر شاہد علی نے چرچڑے پن کا مظاہرہ کیا حالانکہ کچھ دیر پہلے تک اس کی ذہنی حالت بلکہ درست تھی عورت ایک لمحے کو جج کی پھر بولی میاں صاحب میری ایک ہی لڑکی ہے میں نے بڑے ارمانوں سے اس کی شادی کی تھی کچھ دنوں تک حالات ٹھیک رہے پھر میرے داماد نے نہ جانے کون سا جادو کر دیا کہ میری بیٹی مجھ سے متنفر ہو گئی پندرہ روز ہو گئے میں نے اپنی بچی کی صورت تک نہیں دیکھی اب میں آپ یہ خدمت میں آئی ہوں دعا کیجئے کہ میرا داماد سیدھے راستے پر آ جائے اور لڑکی کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے ہو سکتا ہے شاہید علی نے برا سموہ بنا کر کہا تیری دلی مراد پوری ہو سکتی ہے تجھے رنڈیوں کا ناج کرانا ہوگا سمجھی مجھے حیرت تھی کہ شاہید علی نے ایسی بات کیوں کر کہی عورتی جواب سن کر چونک پڑی اور پھر پہلو بدل کر دبی زبان سے بولی آپ روشن زمین ہیں میاں صاحب دلوں کا حال پڑھ سکتے ہیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو شاندار مجرہ کرواؤں گی بدبخت حرافہ اچانک شاہید علی کے تیور خرام ہو گئے اور اس نے عورت کی طرف حقارت سے گھر کر کہا بد کردار نائکہ تو اپنی لڑکی کی کمائی کھانا چاہتی ہے تفاہ ہو جا میرے سامنے سے مکار فریبی عورت میں نے دیکھا کہ عورت کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا وہ مجھ سے نظریں چورا کر شاہید علی سے بولی میاں صاحب جب تک آپ میری مراد پوری نہیں کریں گے میں واپس نہیں جاؤں گی آپ کو میرا بندبست کرنا ہوگا میاں صاحب نہیں تو میں آپ کی چوکٹ پر چاند دے دوں گی میں تیرا بندبست ضرور کروں گا فاخشہ شاہید علی نے جلالی کیفیت میں کہا جا تیری نجات موت میں ہے تجھے مر جانا چاہیے دفع ہو جا شاہید علی اور عورت کی گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ عورت کس قماش کی ہے مجھے یقین تھا کہ وہ آسانی سے شاہید علی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی لیکن اچانک وہ ٹی اور مشینی انداز میں ہجرے کے باہر نکل گئی میں بھی تب غد موٹ کر ہجرے سے باہر نکلا میں عورت کو نیک راستے پر چلنے کی دلقین کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن مجھے اس کا موقع نہ مل سکا عورت باہر نکل کر تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ یک لخت شکرا کر نیچے گری اور کچھ دیر لوٹ پوٹ کر ساکت ہو گئی میں قریب گیا تو اس کے موں سے خون جاری تھا نفس ٹھولنے پر معلوم ہوا کہ وہ مر چکی ہے میں نے کچھ عقیدت مندوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی سواری کا بندوبست کریں اور عورت کی لانچ لے کر اس کے گھر چھوڑائیں اس واقعے نے میری اور ابو الحسن کی تشویش میں اضافہ کر دیا شاہد علی نے اپنے زندگی میں پہلی بار ہجرے میں بیٹھ کر کسی کو موت کی بدوہ دی تھی چنانچہ ایک دن ابو الحسن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں آرام کرے اور ہجرے کی نشستوں میں بیٹھنا کم کر دے لیکن شاہد علی نے ابو الحسن کی بات کا کوئی خاص اثر نہیں لیا اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے پھر ہمیں چاروں ناچار خاموش ہونا پڑا اس واقعے کے بعد پھر ایک ایسا پریشان کون واقعہ پیش آیا جس نے ہماری اقلیں خبت کر دیں شاہد علی نے ایک شب اچانک اٹھ کر میاں صاحب کے قبر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور قبر سے مٹی ہٹانے لگا اس نے اتفاق سے میں جات رہا تھا میں نے رات کے سنناٹے میں ابو الحسن کو آواز دی وہ بھاگے بھاگے میرے پاس آئے میں نے انہیں ساتھ لیا اور ہم دونوں شاہد علی کی پیچھے دھوڑتے ہوئے قبر پر پہنچ گئے میں نے بڑی مشکل سے شاہد علی کو پکڑا تو وہ مجھ سے زور آزمائی کرتا ہوا بولا چھوڑ دے مردود مجھے جانے دیکھ میں اپنے نوشہ کے پاس جا رہا ہوں دیکھ انہوں نے مجھے آواز دی ہے وہ مجھے بلا رہی ہیں چیخو پکار کی آواز سن کر کچھ دوسرے اجنا بھی وہاں آگئے شاہد علی پاگلوں کی طرح واہی تباہی بک رہا تھا اس نے ہم لوگوں کو بہچاننے سے انکار کر دیا ابو الحسن نے موقع کی نزاکت کو محسوس کیا تو درے شہوار سے کچھ کہا وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نظروں سے اجھل ہو گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا ابو الحسن نے شاہد علی کو زبردستی پکڑ کر گلاس کا ارخ اس کے حلق میں انڈیل دیا جس کا فوری اثر ہوا شاہد علی وہیں قبر پر گر گیا اور میں اسے کاندے پر اٹھا کر حجرے میں لے آیا وہ رات میں نے اور ابو الحسن نے شاہد علی کے سرحانے بیٹھ کر گزاری دوسری صبحوہ شاہد علی کو گوش آیا تو اسی رات کا واقعہ یاد نہ تھا اس نئی صورتحال نے ہمیں محتاط کر دیا شاہد علی پر اچانک سوتے میں اٹھ کر بھابنے کا دورہ آئے دن پڑنے لگا چنانچہ ایک شخص رات کو شاہد علی کے پاس کمرے میں رہتا اور باہر کی نگرانی پر ابو الحسن نے اچنا قبیلے کے کچھ موتبر جن تائینات کر دیئے تاکہ شاہد علی کا ذہنی انتشار کوئی خطرناک صورت اختیار نہ کر لے شہر کے حکیموں کے علاوہ دور دراز کے حکیموں ڈاکٹروں کو بھی مرز کی وجہ سمجھ میں نہ آسکی اور دعاوں کو سلسلہ جاری رہا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا البتہ شاہد علی کی حضیانی اور جنونی کیفیت کی مدت میں قدرت نے شاہد علی کی زبان کو کچھ ایسی تاثیر ادا کرتی تھی جو شاز و نادر کی کسی بزرگ کو نصیب ہوئی ہو دیر سال کی مدت میں یوں تو میں نے شاہد علی کی زبان کی تاثیر کی بیو شمار کرامتیں رکھی اگر میں سب کو رقم کرنے بیٹھا تو ایک الہدہ کتاب مرتب ہو جائے گی اس لئے یہاں اختیار سے کام لیتے ہوئے صرف دو حیرت انگیز واقعات پر اکتفا کروں گا پہلا واقعہ ایک عورت کا تھا وہ متواتر ایک ہفتے سے شاہد علی کے پاس آ رہی تھی اس عورت کے سلسلے میں مجھے شاہد علی کے روئے پر حیرت تھی وہ جب بھی حجوے میں آتی شاہد علی اسے دھدکار دیتا عورت مایوس ہو کر جانے لگتی تو کہتا کل آنا میں تیرے لیے کچھ کروں گا عورت دوسرے روز آتی پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جب اس سلسلے تین بار عورت کو نا امید ہونا پڑا تو میرے خیال تھا کہ اب نہیں آئے گی لیکن چوتھے روز پھر آ گئی غالباً اس کی لگن سچی تھی وہ غریب بڑی عقیدت سے شاہد علی کو سلام کر دی پھر جواب میں ڈانٹ پھٹکار سر کر واپس چلی جاتی یہ سلسلہ چھے روز تک جاری رہا ایک دو بار میری جی میں آئی کہ اس عورت کے سلسلے میں شاہد علی سے پوچھوں کہ آخری کس مقصد سے آتی ہے اور اس غریب کو کیوں دھدکار دیا جاتا ہے لیکن مجھے اس کا موقع نہ مل سکا بہرحال ساتھوے روز وہ دھن کی پکی عورت آئی اس نے حضب معمول شاہد علی کو وقیدت پھر انداز میں سلام کیا اور پڑی آجزی سے بولی میاں صاحب میں تمام زندگی آپ کے قدم بوسی کو حاضر ہوتی رہوں گی لیکن جس کام کے لیے اتنے دنوں سے چکر لگا رہی ہوں آج اس کا آخری دن ہے عورت نے ابھی کھل کر اپنا مقصد بیان نہیں کیا تھا میں نے شاہد علی کی سمت دیکھا وہ آنکھیں بند کیے مراقمے میں تھا دیر تک یہی کیفیت رہی پھر اس نے آنکھیں کھول کر عورت کو غور سے دیکھا اور کہا تیرا جذبہ سچا ہے جا تیری مراد پوری ہوگی حکم مل جائے گا اندھیرہ دور ہو جائے گا وہ بدبخت سامنے آ جائے گا جس نے اپنا مو کالا کیا تھا عورت نے شکر گزاری سے شاہد علی کی طرف دیکھا اور عدب سے سلام کر کے باہر چلی گئی میرے تجسس میں اضافہ ہو گیا میں نے حجرے سے باہر جا کر عورت کو روکا اور صورتحال دریافت کی تو وہ دبی زبان سے بولی بھائی کل صبح میرے اکلوتے لڑکے کو پھانسی دی جانے والی ہے اس پر ایک لڑکی کے ساتھ ملوث ہونے اور اسے قتل کرنے کا جرم ثابت ہو چکا ہے ساری شہادتیں اس کے خلاف دی گئی ہیں تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے عورت ایک سرد اخ بھر کر بولی دلوں کے حال خدا بہتر جانتا ہے اس نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ اسے زبردستی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے میں ایک بے سہارا عورت ہوں میاں صاحب کے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں عورت تو چلی گئی لیکن میری تشویش دو چند ہو گئی مجھے دوسرے دن کا انتظار تھا اور دوسرے دن وہ عورت دن چڑھے آئی تو اس کا چہرہ آسوہ ستر تھا آج وہ تنخہ نہیں تھی اس کے ساتھ ستائیس اٹھائیس سال کا ایک گھبرو جوان بھی تھا عورت نے آتے ہی شاہد علی کے پاؤں پکڑ لیے پھر لڑکے کو اشارہ کیا اس نے بھی بڑھ کر قدم بوسی کا شرف حاصل کیا میرا خیال تھا کہ شاہد علی اس عورت سے تازہ حالات دریافت کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے بڑی بینیازی سے ان دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا جاؤ جو ہونا تھا وہ ہو چکا میں نے باہر نکل کر عورت سے معاملی کی نویت دریافت کی تو اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا یہی وہ بچہ ہے جیسے آج فانسی دی جانے والی تھی لیکن میاں صاحب کے کہنے کے مطابق این اس وقت اصل قاتل نے سامنے آ کر جنگ کر اقرار کر لیا جب میرے بچے کو گلمہ دیوہ پڑھایا چاہ چکا تھا اور جلاد تختہ ہٹانے کے لیے ایک اشارہ کا منتظر تھا یہ تو ایک بہت بڑی کرامت ہے دوسرا واقعہ اپنی مثال آپ ہے اس میں شاہد علی نے ایک سائل کو ایک ہی وقت میں دو مختلف حالتوں میں دوچار کر دیا تھا ایک باثر اور صاحب سروت شخص نے ہر طرف سے مایوس ہو کر شاہد علی کی چوکر تام لی پہلی بار جب میں نے اسے حجوے میں دیکھا تو یہ محسوس کی بغیر نہ رہ سکا کہ یہ مجبور ہو کر یہاں تک آ گیا ہے ورنہ اس محول میں شاہد ہی اپنے کسی نوکر کی موجودگی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا شاہد علی کو سلام کرتے وقت اس کے انداز سے رہنت اور بیزاری آیاں تھی شاہد علی نے عادت کے مطابق سوٹ بوٹ والے امیروں کا بھی شخص پر ایک نظر ڈالی اور پھر نظر جھکالی مالدار آدمی نے بولنے کے لیے مو کھولا تو میں نے انشاری سے منع کر دیا ان دنوں شاہد علی کچھ زیادہ ہی جر جرہ ہو گیا تھا بات بات پر گالیاں دینا شروع کر دیتا آنے والا اگر اپنا دکھ پیان کرنا شروع کرتا تو وہ اسے حقارت سے تتکار دیتا چنانچہ حجرے میں داخل ہونے سے پیش تر ضرورت مندوں کو تاقید کر دی جاتی تھی کہ خاموشی سے سلام کریں اور جب تک شاہد علی کی اجازت نہ ہو مو نہ کھولیں یہی بات اس نئے آدمی سے بھی کہی گئی تھی لیکن وہ شخص جو تمام زندگی دوشوں پر حکم چلانے کا عادی ہو بھلا دوشے کے حکم پر کس طرح چلتا غرض کہ جب میں نے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا تو اس کے چہرے کے خشونت میں مزید اضافہ ہو گیا اس نے مجھے نفرت سے گھورا اور شاہد علی کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا جناب میں ایک ضرورت کے تحت یہاں تک آ گیا ہوں اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا شاہد علی کے چہرے پر جھلا ہٹ نمودار ہوئے وہ مراقبے سے سر اٹھا کر خصے سے بولا مردود حرام زادے یہ فقیروں کی جھوپڑی ہے تیرے باما کی جاگیر نہیں دولت پر خرور کرتا ہے بدبخت بے ایمان مالدار شخص اس سخت کلامی کا متحمل نہ ہو سکا وہ تزبزب کی حالت سے دوچار ہو گیا شاہد علی نے کہا تو کیا بتائے گا گندے کتے میں جانتا ہوں کہ تو یہاں کیوں آیا ہے خود غرض تیری بچی کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو مجھے خریدنے آیا ہے تف ہے تجھ پر شاہد علی کا جلال دیکھنے کے غابل تھا وہ بڑی برہمی سے بولا تو یہاں بھی سعودے بازی کی نیت سے آیا ہے کم وقت جا تیری بیٹی کی بینائی تیری گھر پہنچنے تک واپس آ جائے گی اس کی شادی کر دے اور اگر تو نے خود کو نہ بتلا تو یاد رکھ نہ ہو ستے تجھے گھیر لیں گی تو نے لوگوں کو پریشان کر دیا اب خود پریشان ہو کر دیکھ جا دور ہو جا میری نظروں سے مالدار شخص تیزی سے باہر نکل گیا میں اس شخص کے بارے میں دور شہوار سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس دولت کی افراد ہے شاہد علی نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا اس نے اپنی لڑکی کی بینائی تھی کو جانے کے بعد ایک شاندار جشن کا احتمام کیا بڑی دھوم تھام سے اس کی شادی کی مگر شادی کے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی کاروباری حالت خراب ہونے لگی اور کچھ اٹھ سے بعد وہ در بدر خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ریت کے دھیر کی طرح کسی دوفانی ریلی میں خائف ہو گیا اس قسم کی بے شمار کرامتیں ہیں جو میرے سامنے پیش آئیں اب میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اصل سرگزشتی طرف آتا ہوں اس رات میں ابو الحسن کے ساتھ حجرے سے باہر بیٹھا ہوا باتے کر رہا تھا ابو الحسن کے دوسرے ساتھی اجنا حجرے کی نگرانی پر معمور تھے دور شہوار اندر شاہد علی کے پاس تھی رات کے کوئی ساڑھے بارہ کا ایک کا عمل ہوگا جب دور شہوار حجرے سے باہر آئی تو اس نے ابو الحسن کو بتایا کہ شاہد علی اس وقت پرسکون نیند سو رہا ہے اس خبر سے ہم سب کے چہرے شگفتہ ہوئے اس لیے کہ گزشتہ تین چار راتوں سے شاہد علی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا دور شہوار یہ جان فضائے مرشدہ سنا کر اندر گئی تو میں نے شکر ادا کیا لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ بوکھلائی ہوئی باہر آئی باوہ جان اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ابو الحسن سے کہا وہ اپنے کمرے سے غائب ہیں میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا میں اور ابو الحسن بوکھلا کر کھڑے ہو گئے خجرے میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد قروع جوار میں بھاگ دور شروع ہوئی لیکن شاہد علی کا کوئی سراغ نہ ملا ابو الحسن نے اپنے اجنہ سے دریافت کیا جو نگرانی پر مامور تھی لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے میں دنگ تھا کہ شاہد علی کو زمین کھا گئی یا آسوان نکل گیا اس کا اجنہ تک کی نظروں سے غائب ہو جانا نہ قابل فہم تھا دوسرے روز جب عقیدت مندوں کو شاہد علی کے غائب ہونے کا علم ہوا تو ہر طرف افراد تفریح پھیل گئی ہر شخص اس کی تلاش میں نکھل کڑا ہوا شہر کا کھونا کھونا چھان مارا لیکن شاہد علی کو نہ ملنا تھا نہ ملا ان واقعات کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی جب شاہد علی کی یاد آتی ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے میں خود بھی عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں کسی بھی وقت خالق اکھر کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے یہ عبرتناک سرگزشت رقم کرتے وقت مجھے ہر لمحے یہ خیال رہا ہے کہ جو معافو کل فطرت واقعات میرے علم اور تجربے میں آئے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں مجھے پتہ نہیں کہ میں یہ سرگزشت بیان کرنے کی اصل وجہ لوگوں تک منتقل کر بایا ہوں یا نہیں یہ بہت ناظرک موضوع ہے اور لکھنے لکھانے کے مشکل کام سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا تھا بہرحال میں نے ان بے ترتیب واقعات میچہ کا جگہ اصل روح اور تنبیح و نصیحت کا خیال رکھا ہے اس کے بعد میں نے شاہد علی کو نہیں دیکھا بہت سے خیالات دل میں آتے ہیں کبھی سوچتا ہوں ممکن ہے میاں صاحب نے میرے دوست کی حالت پر ترس کھا کر اپنے پاس بلالیا ہو